Dear Students, Welcome to my channel Citizen Classes Hope آپ سبھی لوگ بہت اچھے ہوں گے اور پوری محنت کے ساتھ اپنے اگزامز کی تیاری کر رہے ہوں گے ہمارے جو بچے کلاس 11 میں ہیں ان کے اگزامز چل رہے ہیں اور جو بچے کلاس 12 میں ہیں ان کے اگزامز بھی شروع ہونے والے ہیں تو آپ میں سے جو ساتھی پہلی بار ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سے یہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اگر ہمارے ویڈیوز انہیں انفارمیٹیو لگتے ہیں اچھے لگتے ہیں تو وہ ہمارے ویڈیوز کو اپنے فرنڈز کے ساتھ اور اپنے کلاس میٹس کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو آج ہم لوگ ایک نیا چپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں جو ہے جرنل تو جرنل سے ریلیٹڈ آج ہم لوگ جو کریں گے وہ ہیں جرنل انٹریز اس سے پہلے ہم آپ کو جرنل انٹریز بنانے کے لیے جو تھری گولڈن رولز ہوتے ہیں جن کو ہم رولز آف جرنلائزنگ بھی کہتے ہیں وہ ہم تینوں آپ کو بتا چکے ہیں تو جرنل انٹریز کرنے کے لیے بیٹر ہوگا کہ آپ وہ تینوں جو گولڈن رولز ہیں تھری گولڈن رولز ان تینوں کو اگر آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو جرنل انٹریز کرنا بہت ہی آسان لگی گا تو یہ ایک نیمریکل پرابلم ہے جو یہاں پر دی ہوئی ہے پہلے میں اس کو پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم لوگ ان سب کی جرنل انٹریز پاس کریں گے یہ جتنے بھی ٹرانزیکشن سے ہیں تو یہ پرابلم جو ہے یہ ہے سونو اسٹارٹڈ بزنس ویڈ کیش روپیز ٹو لیک نمبر ٹو پر ہے گوڈ پرچیسڈ for cash rupees 20,000 goods purchased from Mohan rupees 50,000 or goods purchased from Kareem for cash rupees 30,000 اس کے بعد ہے furniture purchased from furniture mart rupees 80,000 and then goods sold to Naresh brothers rupees 30,000 goods sold for cash روپیز 20,000 then wages paid روپیز 5,000 اس کے بعد ہے salary paid to Samir روپیز 30,000 and then goods taken for personal use روپیز 10,000 تو dear students یہ آپ کو 10 transactions دیے ہوئے ہیں اب ان سب کی ہم journal entries آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ان کی journal entries پاس کی جائیں گی اور ہم اس میں آج آپ کو narration بھی بتائیں گے usually ہمارے students کیا کر رہے ہیں کہ وہ journal entries تو پاس کر دیتے ہیں لیکن اس کا narration نہیں لکھتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے یہ ان کی habit بن جاتی ہے اور یہ habit ان کے marks cut کرنے کی وجہ بن جاتی ہے جب آپ question کو صحیح solve کریں گے لیکن اس کو پورا solve نہیں کریں گے تو جو teachers ہیں جو آپ کے paper checkers ہیں ان کے پاس یہ گنجائش ہوگی کہ وہ آپ کے marks کو cut کر لیں تو ایک تھوڑی سی لا پروائی کی وجہ سے آپ لوگ اپنے marks کھو دیتے ہیں تو آج ہم کوشش کریں گے کہ وہ جو ہمارے students تھوڑا سا time بچانے کے لیے لا پروائی کر دیتے ہیں وہ لا پروائی بھی دور کر دی جائے تو پہلا ٹرانزیکشن ہے سونو اسٹارٹڈ بزنس ویڈ کیش پروائی کر دیتے ہیں تو یہ جو ٹرانزیکشن نمبر ون تھا اس کی یہ جنرل انٹری ہم پروائی کر دی ہے کیش اکاونٹ ڈیبٹ روپیز ٹو لیک ٹو کپیٹل اکاونٹ روپیز ٹو لیک ٹو کپیٹل اکاونٹ روپیز ٹو لیک ٹو بینگ بزنس سٹارٹڈ with cash اب اس کے بعد transaction number 2 ہے goods purchased for cash تو اس کی جو جنرل انٹری ہوگی وہ ہوگی موسیقی purchase account debit rupees 20,000 to cash account rupees 20,000 being goods purchased for cash تو transaction number 1 کی انٹری یہ ہوگی اور transaction number 2 کی انٹری یہ ہوگی تو آپ لوگ اس کو یا تو screenshot لے لیجے یا آپ اس کو note down کرتے چلیں اب انٹری number 1 اور 2 ہوگئی ہے اب ہم آگے کی انٹریز پاس کریں گے transaction number 3 ہے آپ کا goods purchased from موہن تو transaction number 3 goods purchased from موہن پیسی 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 پرچیزز ایکاؤنٹ ڈیبیٹ ٹو موہن تو یہ اس کی انٹری ہوگی اور اس کا جو نیریشن ہے بینگ گوڈز پرچیز فرم موہن تو یہ ہمارا ٹرانزیکشن نمبر تھری جو تھا اس کی جنرل انٹری انٹری ہو گئی اور یہ ہماری ٹرانزیکشن نمبر فور کی جنرل انٹری ہوگی گوڈز پرچیز فرم کریم فور کیش چونجք بیشت رو صری سے ٹرانزیکشن نمبر پرچیز ایکاؤنٹ ڈیبیٹ ٹو کیش ایکاؤنٹ ہم نے یہاں پر کریم سے مال خریدا ہے لیکن ہم نے کیش میں مال خریدا ہے تو یہ ہم کریم سے خریدیں رہیم سے خریدیں موہن سے خریدیں سوہن سے خریدیں کسی سے بھی خریدیں تو یہ جو ہے یہ ہماری پرچیز ایکاؤنٹ ڈیبیٹ ٹو کیش ایکاؤنٹ کی انٹری ہوگی اگر ہم کسی سے بھی خرید رہے ہیں لیکن کیش میں خرید رہے ہیں اور اس کا نیریشن ہوگا گوڈز بینگ گوڈز پرچیز فور کیش تو یہ آپ انٹری نوٹ ڈاؤن کر لیجے اپنی نوٹ بک میں اور اس کا سکرین شاٹ بھی لے لیجے جس سے کہ آپ اس کو بھولے نہیں ہمارا ٹرانزیکشن نمبر فائیو ہے فرنیچر پرچیز فرم فرنیچر مارٹ تو اس کے لیے جو ہماری جنرل انٹری ہوگی ہماری جنرل فرنیچر اکاونٹ ڈیبیٹ تو فرنیچر مارٹ اٹی تھاؤزن اٹی تھاؤزن بینگ فرنیچر پرچیز فرنیچر مارٹ تو یہ ہماری ٹرانزیکشن نمبر فائیو کی جنرل انٹری اب اس کے بعد ٹرانزیکشن نمبر سکس جو ہے وہ ہے گوڈ سول ٹو نریش برادر تو یہ ہم نے جو سیل کی ہے جو سیلیچر پرچیز نریش برادر سیلیچر پرچیز ٹرانزیکشن روپیز کا یہ ہماری کریڈیٹ سیل تھی اور اس میں جو ایماؤنٹ تھا وہ تھا روپیز تھرٹی تھاؤزنڈ بینگ گوڈز سولڈ ٹو نریش برادر اس میں ہم نے نریش برادر کو ادھار مال بیچا ہے تو نریش برادر ڈیبیٹ ٹو سیلس اکاؤنٹ بینگ گوڈ سولڈ ٹو نریش برادر تو یہ ہماری انٹری نمبر فائیو ہوئی اور اس کے بعد یہ ہوئی انٹری نمبر سکس تو یہ انٹریز بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجے اور اس کا سکرین شاٹ بھی لے لیجے جس سے کہ آپ لوگ اس کو بھولے نہیں ٹھیک ہے اب اس کے آگے ہم بتاتے ہیں آپ کو ٹرانزکشن نمبر سیون گوڈ سولڈ فور کیش یہاں پر ہم نے مال بیچا ہے لیکن یہ ہم نے نقد مال بیچا ہے تو ہمارے پاس پیسہ آ گیا آدم... گوڈ سولڈ یہ ہم نے ٹوئنٹی تھاؤزن روپیز کا مال بیچا ہے اور یہ ہم نے نقد مال بیچا ہے تو کیش اکاؤنٹ ڈیبیٹ ٹو سیلز اکاؤنٹ روپیز ٹوئنٹی تھاؤزن روپیز ٹوئنٹی تھاؤزن اور اس کا نریشن ہے بینگ گوڈ سولڈ فور کیش میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ نریشن ضرور لکھ لیجے گا اور اب آپ کے اگزام بلکل قریب آگئے ہیں تو جو آپ ادھر پریکٹس میں جرنل کی پرابلم سالف کر رہے ہیں تو اس میں آپ لوگ پلیز نریشن ضرور لکھیں جس سے کہ آپ کو نریشن لکھنا یاد رہے اور آپ اپنے اگزامنیشن ہال میں جب جرنل کی پرابلم کو سالف کریں تو نریشن لکھنا نہ بھولیں اس کے بعد نمبر ایٹ ہے ویجز پیٹ ویجز پیٹ ویجز اکاؤنٹ ڈیبیٹ ٹو کیش اکاؤنٹ بینگ ویجز پیٹ جب ہم ویجز پی کریں گے تو ویجز ہمارے خرچے ہیں ویجز کو ڈیبیٹ کر دیں گے اور پیسہ ہمارے پاس سے جا رہا ہے تو یہ آپ انٹریز نوٹ ڈاؤن کر لیجے اپنی نوٹ بک میں انٹری نمبر سیونت اور انٹری نمبر ایٹ سیلری پیٹ ٹو سمیر salary account debit to cash account چاہے ہم کسی کو بھی salary دیں اس میں پیسہ ہمارے پاس سے جاتا ہی ہے جب ہم salary دے رہے ہیں تو amount ہمارے پاس سے جا رہا ہے تو ہم یہاں پر entry pass کریں گے salary account debit to cash account amount اور یہاں پر ہم narration جو لکھیں گے being salary paid ٹھیک ہے جی یہ ہمارا transaction number 9 تھا جس کی ہم نے جنرل انٹری پاس کر دی اور یہ اب ہمارا transaction number 10 and the last ہے تو اس میں ویپاری نے اپنے personal use کے لیے goods بزنس سے نکالے ہیں تو اس کے لیے جو جنرل انٹری پاس ہوگی وہ ہوگی ڈی quin Clan sehrerdاخین 4 5 5 ویپاری نے اپنے گھرے لو خرج کے لیے اپنے گھر میں بنانے کے لیے اور اپنے گھر میں کنزیوم کرنے کے لیے کچھ گوڈز جو تھے وہ بزنس سے نکال لیے تو اس کی جو جنرل انٹری پاس کی جائے گی وہ یہ ہوگی ڈرائنگز اکاؤنٹ ڈیبیٹ ڈو پرچیز اکاؤنٹ اور اس میں جو نریشن پاس کی نریشن لکھا جائے گا وہ ہوگا بینگ گوڈز ٹیکن فر پرسنل یو تو